ساتھ ہی آپ کو خبر دیں پنجاب فورڈ آتھارٹی کا ملاوٹی دودھ فروغ کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن صوبے بھر میں دودھ برداد گاڑیوں دکانوں اور ملک کولیکشن سینٹر کی چیکنگ کی گئی 38,570 لیٹر مزر سہت دودھ تلف کر لیا گیا 137 کلو سکم ملک پاوٹر 120 لیٹر آئل بھی ضبط کر لیا گیا ہے مزید جانیں گے ہماری نمائندے وقار حسین سے جی وقار بتائیے گا پنجاب فورڈ آتھارٹی کی ملاوٹی دودھ فروغ کرنے والوں کی خلاف کاروائی کے متعلق جی بالکل پنجاب فورڈ آتھارٹی کافی ایکشن میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور ملاوٹی دودھ فروغ کرنے والوں کے خلاف بگرہ طور پر فورڈ آتھارٹی کا گرینڈ آپریشن ہوا ہے صبح بھر میں دودھ بردار گاڑیوں دکانوں اور ملک کولیکشن سینٹر کی بگرہ طور پر چیکنگ کی گئی ہے اور دو ہزار دو سو بتیس دودھ بردار گاڑیوں دو سو اٹھارٹی سینٹر دکانوں پر چونسیس لاگ پچانوے ہزار لیٹر دودھ کی بگرہ طور پر چیکنگ کی گئی ہے اور ایک سپ چیتر دودھ بردار گاڑیوں دو ملک شاپ اور دو گرینشن سینٹر کا دودھ ٹیسٹ مکمل طور پر فیل آیا تھا جس کو ضائع کر دیا گیا اور اس موقع پر جو ڈی جی پور اٹھارٹی فاکت علی جنزانہ کا کہنا ہے کہ موقع پر چیئے گئے ٹیسٹ میں ملاویت ثابت ہونے پر ایک سپ چیتر گاڑیوں کا دودھ سلف کر دیا گیا اس کے علاوہ ڈی جی پور اٹھارٹی کا کہنا ہے کہ نیہ کے قریب گاؤں میں کاروائی کے دوران دودھ میں پانی اور ڈیٹرڈنٹس کی ملاویت پائی گئی تھی اور نویت کو اور ڈیپالپور میں بھی پولیس کی مدد سے جالی اور زریلے دودھ کی تثیر نکام بنا دی گئی ہے ڈی جی پور اٹھارٹی کا یہ کہنا ہے کہ عوام کی جان سے خیلنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی اور بکرہ طور پر ٹریک ڈاؤن کا سفلہ جالی دائے گا اس کے علاوہ مل کولیکشن سینٹرس میں کوکنگ آئیل اور ریجیٹیبل گھی سے جالی دودھ سیار کیا جارہا تھا اور فورڈ بزنس مالکان گیر کونی طور پر لائسنس کے بغیر جالی دودھ سا مقروض بندہ کر رہے تھے ڈی جی پور اٹھارٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے پلان کے مطابق کریک ڈاؤن کریں گے اور جو گیر میاری اشیاء افروض کر رہے ہیں اس کے علاوہ جن سیکٹریز میں بغیر میاری اشیاء اور موزر سہد اشیاء خورو نوش کی تیاری ہو رہی ہے ان کے سلاف بگردہ طور پر ایکشن ہیا جائے گا اور ان سیکٹریز کے مالکان کو بگردہ طور پر حوارات میں بند کر دیا جائے گا